آپ کی ایک آڈیو آتی ہے جس میں مفتا اسماعیل صاحب کو جو ہے وہ رگڑ کے رکھ دیا جاتا ہے آپ بہت غصے میں ہیں توشہ خانہ کے حوالے سے نواز شریف صاحب نے بھی وچیز بہت کچھ لیا گیا کیا ضرورت تین ساری چیزیں ملک ریاض کے نام کے اوپر کٹا لگا کے اسے سمپلی آپ نے کہہ دیا جی پروپرٹی ٹائکو آج کل سورس آف انکم کیا ویسے آپ کا ارشد شریف کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہاں گئی آزادی صاحب جس کے آپ لوگ اتنے نعرے لگاتے تھے مہترنا بین رزید بھٹو کی تصویریں ہیلیکوپٹر سے جو ہے وہ پھینکی گئی ہیں رگڑیٹ کرتے ہیں آپ لوگ اس کام میں کسی کا کوئی کانٹریبیوشن ہے کون تھا پھر وہ بہت ہے اسلام علیکم ناظر میں ہوں منصور علی خان اپنے خصوصی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا کل آپ نے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو ہم نے انٹیویو کیا تھا وہ اس کا پہلا پوشن آپ نے دیکھا تھا آج اس کا دوسرا پوشن ہے سوالات کے سلسلے کو آئیے آگے بڑھاتے ہیں شیواز شریف صاحب کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں آج کل بہت اچھے ہیں اور ہمیشہ سے اچھے تھے اللہ کا شکر ہے کتنی دفعہ ملاقات ہوئی ہے جب سے واپس آئیے آپ میری بہت بار ان سے ملاقات ہوتی ہیں بہت ملاقات ہوتی ہیں کیونکہ آپ نے کچھ جگہوں پہ کہا کہ میرا اس گورمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ میرے پاس گورمنٹ کا کوئی عوضہ نہیں ہے آپ کی پارٹی گورمنٹ میں میری پارٹی is one of the ten parties in the government جے and میری ذمہ داری جو ہے وہ پیولی پارٹی کی ذمہ داری ہے میں اپنی وہ والی ذمہ داری نے بھا رہی ہوں آچھا اور اس کے بعد میری جو لائلٹیز ہیں میری جو افیلییشن ہے میری جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے اگر اس حکومت کی طرف سے کوئی ایسی بات ہوگی جو مجھے لگتا ہے کہ عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو میرا حق ہے اور میرا فرض ہے کہ میں اس پہ بات کروں اور میں کرتی رہتی ہوں آپ دسٹنس کر لیتی ہیں اپنے آپ کو جہاں پہ مشکل بات آتی ہے جہاں پہ عوام جو ہے غصے میں ہوگی جس دسٹنس سے میں نو 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 نوت اٹھول آچھا جس دسٹنس سے میں اگری نہیں کرتی تو مجھے حق ہے کہ میں اس سے اختلاف کروں کون سے دسٹنس سے اگری نہیں کرتی ہیں کسی بھی ڈیسیجن سے میں کسی ایک ڈیسیجن کی ابھی بات نہیں give me random three or four ڈیسیجن میں نے ابھی کوئی ایسا میرے دماغ میں نہیں ہے لیکن کچھ بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے ابھی for example ابھی کی میں آپ سے بات کرتی میں یہ جو خانہ جنگی کی صورتحال آپ نے کہا زمان پاک میں بنی میں اس چیز سے بھی اختلاف کرتی جس طرح ان کو یہ پتہ ہے کہ ابھی اسکری جماعت بن گئی یہ ایک دہشتگرد کی جماعت بن گئی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان سے اسی طرح ڈیل کیا جاتی state جب کسی کو گرفتار کرنا چاہتی تو وہ پھر مشکل نہیں ہوتا اس کے لئے تنظیموں کو تو اس طرح ہی handle کیا جاتا ہے نہیں دیکھیں وہاں پہ کچھ معصوم لوگ بھی ہیں اور government کا مجھے point of view پتا ہے کہ government اگر چاہے تو پانچ منٹ میں گرفتار کر سکتی کیا چیز سامنے ہے کہ کوئی معصوم شخص کی جان نہ جائے برنہ دو منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے آپ کو پتا ہے منصور state کی force ہوتی ہے state کا concern صرف یہ کہ کوئی نہتا شخص کوئی political کارکن یا کوئی بھی معصوم شخص اس کی جان نہ جائے کیا کرنا چاہیے تھا یہ تو جو planning کرنے والے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے یہ planning کے حوالے سے ایک اور جو جس کی وجہ سے آپ کی حکومت اچھا پتا نہیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا میں کہوں آپ کی حکومت کے نہ کہوں گی چلیں آپ کی پارٹی میں کہہ لیتا ہوں آپ کی پارٹی پر جو زیادہ criticism ہو رہا ہے وہ معیشت کے حوالے سے ہو رہا ہے مہنگائی کی ویہ سے ہو رہا ہے ایک سو اسی کے اوپر آپ کو ڈالر ملا آج جب ہم یہ interview record کر رہے ہیں تو دو سو اسی کا ہو چکا ہے سو روپے کا وہ jump لگا چکا ہے مفتا اسماعیل صاحب فرس کلاس کام کر رہے تھے آپ کی ایک آڈیو آتی ہے جس میں مفتا اسماعیل صاحب کو جو ہے وہ رگڑ کے رکھ دیا جاتا ہے آپ بہت غصے میں ہیں مفتا اسماعیل سے اور آپ اس آگڈار صاحب کو لے کر آتی ہیں ایک اور criticism کہ دوبارہ شریف فیملی سے ہی related ایک انسان کو لاکے وزیر خزانہ آپ لوگ بناتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں شازیب خانزانہ کے شو میں اور آئی ایم ایف کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ جی میں دیکھ لوں گا تو یہ نہیں ہوتا تو وہ نہیں ہوتا and آئی ایم ایف کی ڈیل پھر خراب ہوتی ہے and ultimately آج ہم یہاں پہ آکے پہنچ جاتے ہیں again a relative of شریف فیملی جس کو وزیر خزانہ بنانا ضروری تھا why is it so necessary کیا وجہ ہے اس کی منصور وہ وزیر خزانہ تب بھی تھے جب وہ شریف فیملی کے relative نہیں تھے ٹھیک ہے اور وہ اپنے merit پہ وزیر خزانہ تھے اس وقت ان کا شریف فیملی سے کوئی رشتہ نہیں تھا ٹھیک اور وہ شخص وہ وزیر خزانہ ہے جس نے پاکستان کو بارہا مشکلات سے نکال کر اس کی economy کو stabilize کی ہے اور ابھی آپ نے جو بات کی کہ 180 پہ ڈالر ملا اور آج 200 سے زیادہ ڈالر ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب نواز شریف کی حکومت گئی تھی وزیر خزانہ کون تھا کون تھا اساق ڈار صاحب تھے سو سے نیچے ڈالر تھا سو سے ایک سو سو سے نیچے جو نہیں نہیں سو سے ایک سو دس میں تھا ایک سو نائنٹی نائنٹی ایم این ایس کے دور میں ہاں تھا چار سال رہا سٹیبل رہا تو نائنٹی نائن سے وہ ایک سو سی پہ کیسے پہنچا اس کی reasons تھی اس کی reasons یہ ہیں import based economy نہیں اس کی reasons یہ ہیں جو overarching reasons ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک ایسے شخص کو آپ نے علاقے بٹھا دیا جس کو economy کا کچھ پتہ نہیں تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک منسٹر آ رہا تھا ایک جا رہا تھا finance منسٹر کتنے چینج ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کی کو دور میں نہیں ان کے دور ان کے دور اور پھر جو ایم ایف کے ڈیل جس طرح کی گئی اور ہاتھ پاؤں باند کے پاکستان کو ایم ایف کے سامنے رکھ دیا گیا اور پھر جاتے جاتے آپ چھوڑ دیں ایک سیکنڈ وہ جاتے جاتے وہ ڈیل فلاوٹ کر دی اور اس کا اس کا اس کا بریچ کر دیا اور جس کی وجہ سے آج جو ایم ایف جو ہے وہ کڑی سے کڑی شرائط رکھ رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے پہلے معایدے کی خلاف ورزی کی آج آپ یہ قیمت بڑھائیں یہ ٹاکس لگائیں ہم اس کے بعد آپ سے معایدہ کریں آج ان چیزوں کی میں نے تو کہا تھا کہ بجائے ساگدار صاحب بات کریں یا شہباز شریف صاحب آئی ایم ایف سے بات کریں امران کو بٹھائیں اس کو کہیں کرے بات اور بتائیں کہ میں نے کیا شرائط رکھی تھی اور کیوں رکھی تھی ایکچولی ایم ایف کے ساتھ جو کوئی بھی ڈیل کرے جاہے امران خان صاحب کریں جاہے آپ لوگ کریں سیچویشن اتنی پھسیوی ہے کہ کوئی بھی آکے کوئی اچھی سویٹن ڈیل نہیں لے سکتا مجبوریاں ہیں سب کو کرنا پڑے گا 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 کہ ایک پروگرام جو تھا وہ نواز شریف صاحب نے بھی چلایا تھا ایم ایف کا اور ٹوینٹی سکسٹین کے اندر ایم ایف کو خداحافظ کہہ دیا تھا ٹھیک وہ ڈیل نواز شریف صاحب نے بھی نبھائی اور بعد میں کیا ہوا اور بعد میں جو ہوا وہ نواز شریف صاحب کی وجہ سے نہیں ہوا نہیں ہوا نواز شریف صاحب کو نکالنے کی وجہ سے ملک ڈاؤن ہیل چلا گیا ملک نوز ڈائیو کر گیا اکانومی نوز ڈائیو کر گیا میں روز اپنی تقریر میں یہ لوگوں کو یاد کرا تھی کہ وہ ایک ڈیل آئی ایم ایف کی نواز شریف صاحب نے بھی کمپلیٹ کی تھی اس ڈیل کے ہوتے ہوئے بجلی کی پرائس نہیں بڑی گیارہ روپے پر یونٹ بجلی تھی آٹا پینتیس روپے کلو رہا چینی پچاس روپے کلو رہی گھی جو تھا وہ ایک سو چالیس روپے کلو رہا سبزیوں کی قیمت کم سے کم رہی تو وہ کیسے ہوا چار سال کیسے مینج کیا انہوں نے ان کے پاس کوئی میجک وان تھا کیا تھا اور اگر ایک ملک سٹیبلائیز ہو رہا تھا اکانومی سٹیبلائیز ہو رہی تھی تو کیوں چھیڑا اس کو کیوں چھیڑا کیوں سازش کی کیوں اکامہ پر اس کو نکال رہی تھی کہ فرس کلاس جی ڈی پی چھے پرسنٹ تک ہم لوگ لے گئے تھے ایکانومی ٹھیک چل رہی تھی میں نے جنرل باجوا کے پاس لوگوں کو بھیجا شاکترین کو بھیجا کہ اگر یہ چینج ہو گیا جی ڈی پی تو بیڑا غرق ہو جائے جی ڈی پی چھے تک نواز شریف صاحب لے کر گئے ٹو پرسنٹ سے ٹیک ہے اور امران خان صاحب امران خان صاحب نہیں لے کر گئے مجھے تو نہیں بالکل بھی میں ان کے فگرز کو کسی کو مانتی نہیں کسی کو نہیں پتا چھے پرسنٹ پر ایکانومی تھی ٹیک وہ آپ کے فگرز کو نہیں مانتے وہ کہتے نہیں تھی نہیں نہیں فگرز کی بات نہیں ہے کہ آپ دیکھ لیں اس وقت دنیا کیا کہہ رہی تھی اس وقت پاکستان میں پرائیسز کیا تھیں اس وقت پاکستان میں سارے جو ایکنومک انڈیکیٹرز ہیں وہ کیا تھے ٹیک اب دیکھ لیں اچھا ویسے کہتے ہیں اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ابھی ایک سال ہوا ہے حکومت میں آئے ہوئے جے ایکانومی کو سٹیبلائز کرنے میں کم از کم آپ کو دو تین سال کا وقت درکار ہوتا ہے ایکانومی کوئی ایسی چیز نہیں جس کو اوور نائٹ آپ بدل کے رکھتے ہیں صبح آپ اٹھیں تو ایکانومی بہتر ہو گئی ہو اسی لیے پولٹیکل سٹیبلیٹی اس ملک کے اندر ضرورت ہے اسی لیے جو فتنہ فساد اور انتشار کی سیاست ہے اسے پاکستان کو نجات ملنی چاہیے پاکستان کا فل فوکس ایکانومی پہ ہونا چاہیے الیکشنز ہونے چاہیے ٹائم پہ بالکل ہونے چاہیے اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے what do you mean by اپنے ٹائم اب مجھے یہ بتائیں کہ میں تو الیکشن کیلئے پہلے تیاری کر رہی ہوں اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سیونٹی ایٹی پرسنٹ کام میں اپنا اللہ کا شکر ہے میں پورا کر چکہ میں نے پورے پنجاب کا دورہ کیا پورے پنجاب کا اپنے سارے کیانڈیٹس ہم نے شورٹ لسٹ کیے ہیں فائنلائز کیے ہیں لیکن بات یہ کہ کوئی بھی شخص اٹھ کے پاکستان کو دی سٹیبلائز کرنے کے لیے کوئی اسیمبلی توڑ دیتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ الیکشن ہو تو اب کیا ہوگا آج الیکشن ہو جائیں گے you wanted him to do that آپ نے کہا تھا ایک منٹ الیکشن ہو جائیں گے اس کے بعد کیا ہر سال پنجاب اسیمبلی اور کے پی کے الیکشن پہلے ہوا کریں گے اور جو نیشنل اسیمبلی کے الیکشن ہے وہ پانچ مہینے بعد ہوا کریں گے یہ ایک ملک کو کس طرف لے آپ نے چیلنج کیا تھا انتشار اور فتنہ جو ہے اور آپ کو کیا گیرنٹی ہے کہ کل اگر ایک اسیمبلی وہ جیت کے آ جائیں اور دوسری اسیمبلی مسلم لیگ نون جیت کے آ جائیں اور وہ پھر وہ اسیمبلی توڑ دیں تو کیا ہوگا یہ ملک ہے کہ کوئی بچوں کا کھیل ہے اور یہاں پر ایک ایسے شخص آئینی طور پر اس سے اجازت ہے آپ ایک ایسے شخص کو یہاں پر آئین کا سوال نہیں ہے یہاں پر ایک شخص کی ملک کی قسمت کے ساتھ کھیلنے کا سوال ہے مجھے یہ بتائیں نا یہ کیا ایک دماغی طور پر سٹیبل انسان کے فیصلے یہ تو لوگ فیصلے کریں گے نا کون لوگ پرمیز علی صاحب چیف منسٹر تے فیصلہ تو تو انہوں نے کیا نہیں میں ووٹرز کی بات کر رہا ہوں یہ ووٹرز کا فیصلہ نہیں ہے the signature on the document is prevails الہی's document signature ان کے ہے نا تو بات ختم ہوگی وہ اپنی وقیزیزززبرستی کنپٹی میں ایک بندوق رکھ کے تو سائن نہیں کروائے نا آپ پتہ ہے ان کی سٹیٹمنٹس آئین ہی ہیں سامنے میں نے تو نہیں ان سے جا کے پوچھا انہوں نے ٹی وی پہ کہا ہے انہوں نے پی ٹی آئی میں شامل ہونا تھا ان کو advantage نظر آ رہا تھا بلکل انہیں بیس ایمپی ایس کی طرح جو آپ کی پارٹی میں شامل ہو گئے اور آپ کے ٹکٹ سے جو بات انہوں نے کہی تھی نا اسی سے مجھے پتہ چلا کہ وہ assembly نہیں تو چاہتے تھے چلیں اچھا ایک اور جو point ہے لیکن ایک ایسے شخص کے حوالے اس ملک کے یا اس کی پچ پہ جا کے کھیلنا جو ایک stable دماغ کا آدمی نہیں ہے جو اور قسم کی چیزوں میں ملاوے سے جسے آپ کی دماغ کی stability effect ہوتی ہے ایسے شخص کے ہاتھ میں آپ کو یہ فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں اچھا ایسے میں آپ کے ریسنٹی آپ کے جلسوں میں آپ نے عمران خان صاحب کے لئے نشاہی کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا یہ پہلے نہیں ہوتا تھا you've started saying this why is that یہ فیصلے جو ہے نا ان سے مجھے پہلے میں یہ سب کہنا نہیں چاہتی تھی پتا تو سب کو مجھے پہلے بھی پتا تھا لیکن ان فیصلوں سے مجھے یہ احساس ہوا کہ ایسے شخص کے ہاتھ میں ملک کے فیصلے نہیں دینے چاہیے but this word the word itself اس کو اور کیا word ہوتا ہے اس کے لئے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے drug addict کہتا میرے پاس ثبوت کیا اس پوری دنیا کو پتا ہے مجھے نہیں پتا اور ابھی جب گرفتار ہوں گے ایک اچھا میں سے بائی دوئے آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں اس پہ بھی جادو ہوتا ہے کافی نہیں I know یہ میرے خیال میں کسی company کی میرے خیال میں ہے اس پہ کوئی جادو ہوتا چکر تو نہیں ہو جادو تو آپ کو پتا ہے جادو مجھے نومل کپ ہے نومل کپ ہے نومل کپ نومل کپ ہے اچھا یہ کپ سو غیرہ سے بعد لیکن مجھے صرف یہ بتائیں کہ جو نشا کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں پتا نہیں میرے نشایی دوست نہیں ہیں مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں نہیں اس کے لئے دوست ہونا ضروری نہیں ہے میں کسی کو accuse نہیں کر سکتا میں کسی کے بارے میں جب تک میرے پاس ثبوت نہ ہو وہ گرفتار اس لئے بھی نہیں ہو رہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ چیز سامنے آئے گی blood test ہو گا یہ بھی ایک وجہ ہے الزام یہ الزام نہیں ہے اچھا چلے let's agree to disagree on this اچھا یہ بتائیے I know you don't disagree on that توشہ خانہ کے حوالے سے بہت ڈیٹیلز آئیں نواز شریف صاحب نے بھی watches بہت کچھ لیا گیا کیا ضرورت تین ساری چیزوں کی دیکھیں منصور میں پھر وہی بات کروں گی کہ اگر آپ نے rules and regulations کے ساتھ comply کر کے اگر آپ نے کوئی قانونی کام کیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں اچھا اب وہ اس کا review اگر ہونا چاہیے کہ یہ چیز allowed ہونی چاہیے یا نہیں allowed ہونی چاہیے وہ government اپنے طور پر review کرے ٹک لیکن توشہ خانہ سے قانونی طور پر رقم ادا کر کے توفہ لینا کوئی غیر قانونی بات نہیں بات چوری کی جو بری بات ہے وہ چوری کی اور صرف چوری کی بات نہیں ہے توشہ خانہ میں امران خان صاحب ان کی اہلیہ کی بات کر رہی توشہ خانہ میں آپ نے گفٹس چوری نہیں کرائے حالانکہ جو procedure میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے توشہ خانہ میں گفٹ جو ہے وہ جمع ہوتا ہے ٹک اس کے بعد اس کی evaluation ہوتی ہے اس کی assessment ہوتی ہے اس کی ایک price مقرر کی جاتی ہے پھر اس کی جو ایک percentage ہے جو pay کر کے آپ نے لینا ہوتا ہے جو government کی مقرر کردگا rates ہوتے ہیں وہ آپ نے ادا کرنے ہوتے ہیں پھر آپ نے توشہ خانہ سے وہ توفہ لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے انہوں نے کیا کیا ان کے اوپر case توشہ خانہ سے توفے لینے کا case نہیں ہے ان کے اوپر جو case ہے وہ یہ ہے کہ توفے سارے گھر چلے گئے جس کی audio بھی آپ نے سنی ہے وہ اس کو کہہ رہی ہیں کہ آپ نے توشہ خانہ کے جو گفٹس آئے ہیں آپ نے ان کی تصویریں کیوں لی ہیں اس کا ریکارڈ کیوں رکھا ہے وہ ان کے گھر گئے وہ انہوں نے پہلے دبائی میں بیچے بیچ کے جو ایک کروڑ پہ جس کے جمع کرانے تھے اس کو پہلے بیس پیس پچیس پچیس کروڑ میں اس گھڑی کو بیچا ٹھیک پھر وہ بیچ کے اللیگلی وہ پیسہ کسی کے پرائیوٹ جیٹ میں یہ لے کے آئے جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں وہ پیسہ کہاں گیا کسی کو نہیں پتا وہ فرا گوگی صاحب اپنے وہ جہاز میں پراپیٹی ٹائکون کے جہاز میں رکھے لے کے آئیں تھی اس کے بعد وہ ڈیکلیئر بھی نہیں کیا دو سال ڈیکلیئر نہیں کیا جب پتا چلا کہ نوز جو ہے وہ ٹائٹن ہو رہا ہے تو اس وقت بھاگم بھاگ جو ہے وہ غلط ڈیکلیریشنز جمع کرائیں ٹک بات تو چھوٹ بولنے کی ہے بات تو پھر گھر لے جانے کی ہے غیر قانونی طور پہ بیچنے کی ہے چوری کرنے کی ہے منی لانڈرنگ کرنے کی ہے اور پھر ڈیکلیئر نہ کرنے کی ہے یہ آڈیو کا آپ نے ذکر کیا کہ آڈیوز آئیں تھی آڈیوز جو ہے وہ بھی ریسنٹلی پریزیڈنٹ صاحب کی بھی آگئی is that fair کیا یہ جس طرح آڈیوز آ رہی ہیں میری بات سنیں منصور میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی دیکھیں یہ is that fair کہ ایک آڈیوز ہماری بھی آئیں غلط میری پرائیم منسٹر کے ساتھ ہیں ایک منٹ غلط ہے لیکن میری آڈیوز میں پرائیم منسٹر کی آڈیوز میں کب بھی آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جس میں ملک کے خلاف یا ملک میں انتشار یا فتنے کی بات ہو اگر ملی ہوگی تو یہی ملی ہوگی کہ یہ مہنگائی ہو رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے یہ غلط ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہی بات آپ کو ملے گی ابھی جو میری گاڑی میں سے ایک آڈیو ریلیز ہوئی ہے میں کار میں کہیں تو گاڑی میں تھی آپ میں گاڑی میں تھی میرا خیال ہے میں گاڑی میں تھی کس سے بات کر رہی تھیں مجھے نہیں پتا ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے it was general discussion اچھا وہ telephone call نہیں تھی نہیں وہ telephone call نہیں اچھا حالانکہ وہ پی ٹی آئی ہوا کرتا آپ angle کی بات کر رہی ہیں اس کے لئے نہیں میں angle کیا میں angle کہہ رہی ہوں کہ جو اصل بات ہے وہ ہی بتاؤ لوگوں کو کہ حادثہ ہوا ہے اور وہ پھر angle پوری دنیا کے سامنے تو آپ نے اس پہ کہا یہ angle لینا چاہیے ہمیں یہی angle جو fact پہ based ہے اچھا تو وہی angle پھر پوری دنیا کے سامنے آیا نہیں منصور لیکن میں نے کوئی غلط angle تو نہیں دیا لیکن یہ جو moral اگر آپ اس کا angle دیکھیں تو یہ غلط ہے however آپ یہ دیکھیں کہ اس کا بات کیا ہو رہی ہے ایک president of Pakistan اور ایک party کی جو prominent member ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں ہم کیا جو اس کا جو material ہے جو بات ہو رہی ہے جو topic discuss ہو رہی ہے جس قسم کی وہ خطرناک باتیں ہو رہی ہیں کیا اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے بہت سی audios edited ہیں forged بھی ہیں آپ کو کیسے پتا اب ہم لوگ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں روزانہ آوڈیو ویڈیوز کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں ہمیں پتا چل جاتا ہے cut کہاں پہ لگا ہوتا ہے ہمیں پتا ہے تو انہوں نے تو disown نہیں کی جن کی ہیں نہیں انہوں نے کی ہیں بلکل نہیں کی some of them have been edited بلکل نہیں کی جو ہم نے تو یہی سنا ہے کسی نے اس کو disown نہیں کیا کسی نے نہیں کہا یہ forged ہے جو میں نے بات سنی ہے پہلے جب وہ چار سال prime minister تھے وہ کہتے تھے ایجنسیز تو یہ کرتی ہیں اور ٹھیک کرتی ہیں یہ ہونا چاہیے وہ دن رات ایک سیکن آپ کے انٹریو میں اچھا اب میں اس انٹریو میں چاہوں گا کہ مریم نواز صاحبہ مجھے کہیں یہ غلط ہے نہیں نہیں میری پہلے بات سننے میں بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو دن رات ہمیں اس کی جو فوائد ہیں وہ سننے کو ملتے تھے کہ یہ ایجنسیز جو کرتی ہیں بلکل ٹھیک کرتی ہیں اور یہ ہونا چاہیے تو آج انہوں نے کوئی اپنی آڈیو ڈسون نہیں کی انہوں نے صرف یہ بات کی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے جس چیز کو جائز قرار دے رہے تھے آج اسی چیز کو کہہ رہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ریلیز ہونا غلط ہے میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے however there is an exception بتائیے اور وہ exception یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے سرکاری عودے پہ بیٹھ کے کوئی political party اگر جو ملک میں destabilization لانے کا یا انہ کی کا یا پھر کوئی انتشار فساد کی کوئی چیز کر رہی ہے اس کو قوم کے سامنے لانا ضروری ہے شباز شریف صاحب اس وقت پرائم منسٹر نے کلکون کی کوئی آڈیو آگئی اور لگا اس کے اندر کہ واقعی یہ بھی انتشار پھلا رہے ہیں غلط بات کر رہے ہیں تو justified ہوگا میں اگر آڈیو آج تک ان کی کبھی ایسی نہیں آئی انشاءاللہ تو آگے بھی نہیں آئے گی کیونکہ مجھے ان کی حبل وطنی پہ کوئی ضررہ برابر بھی شکل نہیں اس میں کیا تھا نہیں میں یہ کہنا ہوئی ہے اس کا مطلب وہاں پہ بھی ریکارڈنگ ہو رہی تھی نہیں ریکارڈنگ تو ہر جگہ ہوتی ہے ریکارڈنگ ہر جگہ ہوتی ہے یہ ہم جاں بیٹھیں یہاں بھی ہوتی ہے یہ تو آپ کر رہے ہیں یہ تو آپ کر رہے ہیں لیکن ریکارڈنگ ہوتی ہے بات یہ ہے کہ بات کیا کی جاری ہے اس بات پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ بات کیا کی جاری ہے عمران خان صاحب کو وہی چیز آج واپس پرابلم دے رہی ہے جب انہوں نے میرے انٹیویو میں یہ کہا کہ جی سیکیورٹی کے لیے ہوتا ہے اور میں کہتا رہا کہ آپ کی ایک پرائیویسی ہے میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کی پرائیویسی ایسا نہیں ہونا چاہیے I want you to say that I want you to say take a principal stance کہ جی یہ پرائیویسی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے بشرا بی بی کی آڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہیں بشرا بی بی کی آڈیوز کے گھر سے ریکارڈ ہو رہی ہیں میں کسی کی ذات کی بارے میں چاہے وہ پرسنل کوئی بھی میرا مخالف ہو پولیٹیکل مخالف ہو کسی کی ذاتی گفتگو میں نہ ٹیپ کرنے کے حق میں ہوں نہ اس کی کوئی ریلیز کرنے کے حق میں ہوں نہ میں اس کی کوئی ریکارڈنگ کرنے کے حق میں ہوں لیکن جس چیز کا تعلق ملک کے ساتھ ہے اس کی سلامتی کے ساتھ ہے اس کے سٹیبلیٹی کے ساتھ ہے جو ملک میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرے گا ان کو ایکسپوز کرنا ہم سب کا فرض ہے I just saw your press conference آج سے چند دن پہلے اس کے اندر آپ نے آپ برا بلا کہہ رہی تھی سب کچھ کہہ رہی تھی اب ان کے کیسز کی بات کر رہی تھی لیکن جب بات آئی نا کہ جی ملک ریاض صاحب سے جو ہے وہ اتنی کی زمین لی گئی ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی آپ نے ملک ریاض کا نام کے اوپر کٹا لگا کے اس سے سمپلی آپ نے کہہ دیا جی پروپرٹی ٹائکون why don't you take his name میں نے تو بہت جگہ ان کا نام لیا بہت جگہ ان کا نام لیا لیکن بات یہ پیپلز پارٹی کی ویس میں نے جو بات کر نہیں 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 میں نے تو بہت جگہ نام لیا آپ میری پچھلی سارے پریسز اٹھا کے دیکھ لیں میں تو لگی لپٹی رکھ کے بات ہی نہیں کرتی ایکشن ہونا چاہیے میرا جو بات ہے ہاں بالکل ان کے خلاف نہیں کس کے خلاف ہونا چاہیے ایکشن جس نے فائدہ اٹھایا اور جس نے فائدہ دیا اس کے اگنس بھی اور جس نے پرائیم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ کر اپنی کیابنٹ تک کو نہیں بتایا سزا ہونہی چاہیے ہونہی چاہیے تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں جھوٹے کیسز بنائے نہیں میں نے کہا جی بہت بہت سے جھوٹے کیسز بنے ہوئے ہیں کوئی جھوٹا کیس ہے تو ٹرافک جب رکے گی تو کیا ہوگا جب آپ نکلتے ہیں اگر آپ کا میرے لیے اگر ٹرافک کہیں روکی جائے مجھے تکلیف ہوتی ہے منصور اس بات کی میرے لیے جب کبھی سیکیورٹی کے لیے ٹرافک روکی جائے آئی سوئر مجھے تکلیف ہوتی ہے اور میں بار بار یہ انسٹرکشنز دیتی ہوں کہ یہ میرے لیے ٹرافک کو نہ روکا ساڑھے تین سال عمران خان صاحب کو جو دور تھا نا بطور صحافی ہم لوگوں نے ایک بڑا ایک مشکل ٹائم دیکھا لوگوں کو نوکنیوں سے نکالا گیا سنسر کیا گیا پروگرامز آفئر کر دیئے سب کچھ ہوا آپ لوگوں کے دور میں بھی فرق نہیں ہے عرشد شریف کا واقعہ آپ کے سامنے ہیں لوگوں کو آفئر کیا جا رہا ہے پروگرامز بند کیا جا رہے ہیں چینلز آفئر کیا جا رہے ہیں کہاں گئی آزادیہ صحافت جس کے آپ لوگ اتنے نارے لگاتے تھے مجھے ایک پروگرام بتائیں جو اس گورنمنٹ نے بند کیا بہت سے کوئی ایک ہے بہت سے لوگوں کو اٹھا اٹھا ایک بھی نہیں ہے ایک بھی نہیں ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا بلکل میں کیٹیگورک لیے بات کرتی ہوں عرشد شریف عرشد شریف کا تو جو مرڈر ہے بڑی دکھ کی بات ہے منصور میری کسی سے لاکھ سیاسی اختلاف لاکھ سیاسی اختلاف میں کبھی بھی اس قسم کی چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتی اور مجھے امید ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہوگی اس کے جو حقائق سامنے آئے ہیں اس سے بلکل یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ خدا نہ خاص تھا بطور صحافی ان کا قتل کیا گیا لیکن قتل تو ہوا ہے اس کی انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہتا ہے کیوں جانا پڑا پاکستان سے باہر ہونا ہے اس کی جو ریپورٹ ہے دیکھیں میری ایک بات سمجھ جب آپ صحافت کرتے ہیں اب آپ نے جن باقیوں کے نام لی اگر آپ صحافت کا جو بیسے قصول ہے آپ اس کو وائلیٹ کرتے ہیں آپ لوگوں پر بغیر ثبوت کے جھوٹے الزام لگاتے ہیں پھر وہ پیمرا جو ہے جو ریگیلیٹری آثورٹی ہے اور اگر وہ آپ کے خلاف کوئی ایکشن لیتی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ جتنا کے خلاف لینا چاہیے پیمرا نہیں لیتی اس ملک میں جتنی جو ذمہ داری اگر دیکھیں پریس فریڈم جو ہوتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن بڑی اچھی بات ہے ہونا چاہیے لیکن it comes with a certain degree of responsibility آپ یہ نہیں کر سکتے منصور کہ آپ خود آنکر کریں کہ آپ یہاں بیٹھ کے آپ کسی پر کوئی بھی الزام لگا دیں اب آپ یہ دیکھیں میرے پر الزام لگا کہ میں نے توشہ خانہ سے گھڑی لی غلط تھا وہ تو کیا اس کی کیا کریں اگر اس کے خلاف پیمرا کوئی ایکشن لے کے تو آپ کہیں گے کہ یہ گورنٹ اٹرمائز کرتی ہے کانونی طریقے سے چلیں لیکن یہاں پہ اینکروں کو اٹھا کے جمیل فاروقی کو اٹھایا گیا جمیل فاروقی کو اٹھایا گیا اور اسے ننگا کر کے مارا گیا اسے I'm sorry to use this word in front of a woman I'm really ashamed of that but یہ کیا گیا this has happened میں آپ کو تفریق کرنا ہوگی ایک ہوتا ہے جنرلسٹ اور ایک ہوتا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا سیاسی کارکن جو جنرلزم کے گاب میں آکے ٹی وی پہ ایک سرٹن پولیٹیکل ایجنڈا پروموٹ کرتا ہے اس میں تفریق کرنا ہو تو بیسکلی کارکن کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے نہیں نہیں بلکل نہیں ہو سکتا لیکن اگر انہوں نے کوئی ریڈ لائن کراس کی ہے انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے میں نہیں جانتی کہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے جن صاحب کا آپ نے نام لیا میں ان کو جانتی بھی نہیں لیکن جو صحافی برادری ہے جو آنکرز ہیں جو بھی جنرلسٹ ہے اور کسی پولیٹیکل پارٹی کے کارکن کے حیثیت سے پروگرام نہیں کرتا میں ان سب کے فریڈم کے حق میں ہوں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے شاہد اسلم کو جانتی ہے کہ کبھی نہیں شاہد اسلم میں بتاتا ہوں کون ہے شاہد اسلم شاہد اسلم نے جو ہے بیسکلی جنرل باجوا کے ایسٹس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کی تھی اور ان کو اٹھا لیا گیا ان کو اٹھا لیا گیا یہ کس کے دور میں ہو رہا ہے یہ آپ کے دور میں ہو رہا ہے اب آپ نے یہ مجھے جواب نہیں دینا مجھے یہ آپ نے نہیں کہنا ہے کہ یہ میرا اس گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے because this is what's happening نہیں لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں تعلق تو نہیں ہے لیکن یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ اس قسم کے جو واقعات اگر ہوئے ہیں تو اس کو روکنا چاہیے لیکن میں پھر بھی بتا دوں کوئی آج کوئی آنکر کوئی میڈیا جو پراپر آنکرز ہیں جرنلسٹ ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے ساتھ کوئی پروگرام بند کر آیا ہے یا کسی کو اغواہ کیا ہے آپ نے دیکھا ہے نا جو مطیع اللہ جان کے ساتھ ہوا جو اسد تور کے ساتھ ہوا پوری دنیا نے دیکھا عمران خان صاحب کی اپنے سیٹ آف سٹوریز ہیں آپ کی اپنے سیٹ آف سٹوریز ہیں یہاں پہ ہوا ہے نہیں میں فیکٹس پہ بات کر رہی ہوں میں بھی فیکٹس ہی بات کر رہی ہوں کہ ایم ناٹ گورنمنٹ سپوکس پرسن لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ ایک بھی جو جرنلسٹ ہے اس کے خلاف اس گورنمنٹ نے کوئی ایکشن نہیں کچھ نہیں نہ کوئی پروگرام بند ہوا ایف آئی اے آپ کے انڈر آتی ہے رانہ سناولہ صاحب کے انڈر آتی ہے شاید اسلام کو ایف آئی اے نے اٹھایا ہے آپ اس کو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی گورنمنٹ نے نہیں کیا اگر ایسا کچھ ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جرنلسٹ کو زدو کوپ کیا گیا مارا گیا ان کو ابھی ریسنٹلی جو ریپورٹرز تھے وہاں پہ اور وہ کس نے مارا پولیس والوں نے کیوں مارا بس وہ ریپورٹنگ کر رہے تھے یہ اس وقت کی بات ہے جب عمران خان صاحب کوٹ میں آ رہے تھے تو یہ وہاں کھڑے ہو کے ریپورٹنگ کر رہے تھے اور ان کو زدو کوپ کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کی حدود سے باہر نکال دیا گیا اب یہ دربدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں کہ ہم اپنا کیس جو ہے وہ فائل کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کی گورنمنٹ اس کیس کو فائل نہیں کرے نہیں ایسا نہیں میرا نہیں خیال کہ ہر جگہ جرنلسٹ کھڑے ہوتے ہیں یہ حکومت کہاں جا کے مارتی ہے ان کو آپ اس انٹیو کے بعد رانا سنہ اولا صاحب کو ایک کال کیجئے گا میں ضرور چیک کروں گا یہ پتہ کیجئے گا لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا مجھے آپ کی ایک سٹیٹمنٹ یاد آئی جب یوسف ادھا گلانی صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر بنے تھے سینٹ کے اندر تو باپ پارٹی نے ان کو سپورٹ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا تو آپ نے اس پر کہا تھا کہ ہمیں پتا ہے کہ اس باپ کا باپ کون ہے اس کا فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوا تھا اور آپ کافی نراز ہو گئی بھی تھی پاکستان پیپلز پارٹی سے لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ گھڑی خدا بخش بھی گئی تھی محترمہ بن عزیر بھٹو کی قبر کے اوپر بھی آپ گئی تھی یہ کیسا لف ہیٹ ریلیشنشپ ہے آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیکھیں لف ہیٹ ریلیشنشپ کی بات نہیں پولٹکس میں اتار چڑھا ہوا آتے اور میرا ہزار سیاسی اختلاف پیپلز پارٹی سے ہو سکتا ان کا ایک اپنا مینیفیسٹو ہے ہمارا ایک اپنا مینیفیسٹو ہے ان کا اپنا پوائنٹ او ویو ہے ہمارا اپنا پوائنٹ او ویو ہے ہم اس وقت تحادی ہیں حکومت میں لیکن ہم جب الیکشن کے اندر جاتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے مخالف بھی ہوتے ہیں تو بات یہ ہے کہ میں جب گھڑی خدا بخش گئی اور یہ میں آپ کو بالکل آنسٹلی بتا رہی ہوں میں ان لوگوں کو ہومج پے کرنے ٹربیوٹ پے کرنے ہم گئے میں گئی ایک پاکستان کا وزیراعظم تھا جس کو سیاسی اختلاف پر پھانسی لگا دی گئی اور دوسری جو محترمہ بین وزیر پھٹوں ہیں وہ پاکستان کی پہلی بلکہ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیراعظم تھی ایک خاتون ہونے کے ناتے میرا خیال ہے کہ میرے لیے ایک ٹریل بلیزر تھی انہوں نے وہ پاتھ جو تھا اور وہ نیش جو خواتین کیلئے تھی وہ کعوہ اٹھ کی اور پھر انہوں نے بہادری سے ان کو بھی لائف تھریٹ تھے آشکل تو ہم دیکھتے ہیں جن کو لائف تھریٹس ہیں وہ باتھروم کے اندر سے نہیں نکلتے دروازہ بند کر کے جو اپنا جو نیچے زمان پاک میں نیچے بلٹ پروف کمرہ بنائے ہوئے اس میں چھپ جاتے ہیں ان کو بھی لائف تھریٹس تھے اور انہوں نے پھر بھی عوام کا ساتھ نہیں چھوڑا باہر نکلی شہادت ملی ان کو تو وہ پاکستان کی ایک گلوریوس تاریخ ہے نون لیگ کے اوپر ایک الزام جو ان کے مخالفین لگاتے ہیں خاص طور پر پاکستان طریقہ انصاف وہ یہ ہے کہ مہترمہ بن عزیر بھٹو کی تصویریں ہیلیکوپٹر سے جو ہے وہ پھینکی گئی جہازوں سے اوپر سے جو ہے وہ لوگوں کے درمیان پھینکی گئی ریگرٹ کرتے ہیں آپ لوگ کہ مہترمہ بن عزیر بھٹو کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا منصور کبھی مسلم لیگ نون چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں یا اس وقت کی مسلم لیگ کسی نے اس کام میں کسی کا کوئی کانٹریبیوشن نہیں تھا کون تھا پھر وہ 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 تھے وہ تھے اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ میں اس وقت سیاست میں ایکٹیب نہیں تھی میری عمر بھی چھوٹی تھی لیکن میں نے کبھی اپنے گھر میں اور بدترین سیاسی مخالفت تھی پیپلز پارٹی کے درمیان اور مسلم لیگ کے درمیان اور نواز شریف صاحب کی جو مخالفت تھی وہ بین نظیر صاحبہ کیا کرتی تھی بین نظیر صاحبہ جو کی مخالفت ہم کیا کرتے تھے ہم سے مراد مسلم لیگ ہے تب ان تو نہیں تھی تب اس سے پہلے کی بھی بات کر رہی چیز کی لیکن کبھی مخالفت میں کسی نے لائن کراس نہیں کی ہمیشہ ان کو موطرما کہہ کے بلایا اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ نائنٹیز کے جو ابھی بھی ویجولز ہیں جب وہ جی تھی تو نواز شریف صاحب نے خود ان کو جا کے مبارک تھی وہ ایک رواداری تھی جو دونوں کے درمیان تھی اور میں نے پرسنلی منصور کبھی اپنے والد کو جب ان کی بدترین بھی مخالفت تھی پیمس پارٹی سے کبھی ڈراغٹری ٹرمز میں ان کا نام لیتے ہیں ان کو گھر میں بھی نہیں سنا عزت احترام سے بلاتے تھے اور پھر جب وہ چارٹر آف ڈیموکرسی ہوا تو تب دونوں کی جو مخالفت تھی وہ بھی ختم ہوئی اور جس طرح سے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کیا ای ٹھنک وہ ایک نئی تاریخ رکھتا ہے ایک ویسے تنقید آپ کے اوپر ایک اور بھی اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ کے جو کلوز سرکٹ لوگ ہیں کلوز مطلب جو آس پاس سرکل میں لوگ ہیں سرکل میں ہاں چلے سرکٹ is not the right word سرکل سرکل میں جو لوگ ہیں سوائے پرویز رشید صاحب کے جو ایک مرد ہیں اس کے علاوہ خواتین ہی کی تعداد بہت اردگرد آپ کے زیادہ ہے اور یہ بھی ایک criticism ہوتا ہے کہ زیادہ تر وہ reserve seats کی خواتین ہیں جو آپ کے اردگرد رہتی ہیں تو یہ کوئی strategy ہے elected لوگوں کے ساتھ آپ کا اتنا connection نہیں ہوتا جتنا un elected لوگوں کے ساتھ ہے دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ میں اس چیز کو بھی promote کرتی ہوں اپنی party میں بھی اور national level پہ بھی کہ جو خواتین ہیں ان کے اندرگر potential جو ہے وہ کسی دوسرے gender سے کم نہیں ہے اور اگر وہ محنت بھی اسی طرح کرتی تو ان کو جو ان کے لیے مواقع ہیں opportunities ہیں جو space ہے وہ بھی ان کے لیے اتنی ہی ہونی چاہیے لیکن unfortunately ہمارے معاشرے میں خواتین کو دوسرے درجے کی جو شہریہ وہ سمجھا جاتا ہے اور اسی طرح treat کیا جاتا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر 52% of the population جو ہے وہ خواتین ہے تو political landscape پہ بھی political decision making میں بھی national decision making میں بھی خواتین کا بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے اور اگر وہ elect ہو کر ابھی آنے کا ان کے ان کو اتنی space نہیں ملتی اتنی ان کے اندر ان کو اتنی opportunities نہیں ملتی ان کے اوپر کوئی restrictions ہیں چاہے وہ اپنی family کی طرف سے ہو یا وہ societal ہو یا وہ کوئی بھی ان کے اوپر restrictions ہو تو ان کو موقع دینا ان کو سامنے لانا ان کو political main stream میں شامل کرنا یہ میری ذمہ داری ہے کیونکہ equal level playing field ہوگی تو یہ ملک ترقی کرے گا کیونکہ 52% آپ کی population ہے اور بالکل مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک روایتی طور پہ مردوں کی جماعت رہی ہے تو میں تو کبھی کبھی in a lighter way اپنے leaders سے کہتی ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ خواتین کو آپ نے مردوں کی مردوں کو آگے رکھا تو اب یہ ایک آپ کے ساتھ اچھا ہوا کہ خواتین آپ کو front line میں نظر آتی ہیں اور یہ بہت بہت اچھی development ہے بطور خاتون اور بطور پاکستانی شہری جو خواتین کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں at the end of the interview now میں ایک آپ سے پوچھنا چاہوں گا i want you to give me a realistic position provincial assembly کے elections جو ہیں وہ سب سے پہلے expected ہیں پنجاب used to be the biggest مطلب قلعہ of noon league کہا جاتا تھا کہتے ہیں یہ myth اب ٹوٹ چکی ہے آپ expect کرتی ہیں کہ provincial assemblies کے اندر noon league اس مرتبہ کوئی سائزبل majority لے پائے گی میں expect نہیں میں اس پہ کام کر چکی ہوں میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ میں پورے پنجاب کا دورہ کر کے آئی ہوں اور میری اپنی observation ہے میری اپنی assessment ہے انشاءاللہ مسلم league noon یہ election جیتے گی انشاءاللہ کتنی seat ہے میں نے جو working کی ہوئے وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی لیکن میری ظاہر ہے میری اپنی ایک assessment ہے اور میں نے seat by seat working کیے ہم نے اپنے سرویز بھی کرائیں مسلم league noon انشاءاللہ میں یہ بتائیں یہ باقی جماعتیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں مسلم league noon ایک deeply entrenched party اس کی ایک history ہے performance کی history ہے خدمت کی history ہے میگا پروجیکس کی history ہے اور ایک عوام کے ساتھ پورا رشتہ ہے تو اتار چڑھاو آتے رہتے ہیں politics میں لیکن انشاءاللہ مسلم league noon جیتے گی دو سوال صرف on a lighter side جس کے میں نے آپ سے جواب ضرور لینے میں بھولنے لگا تھا لیکن شکر ہے مجھے یاد آگیا یہ فرائنگ پین کی کیا کہانی ہے کہانی نہیں میں بتاتی تھی اور مجھے یہ پتہ نہیں تھا پہلے منصور لوگوں نے اس کو مزاق سمجھا لیکن یہ مزاق نہیں تھا آپ سوچو کہ ہمارے ساتھ وہ ہوا مجھے نہیں پتہ تھا یہ ہو سکتا ہے جس کو لوگ مزاق سمجھ رہے ہیں وہ ایکچلی ہوا ہے میرے ساتھ یہ تو میں کہہ رہی ہوں کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ان کو تو ابھی کسی نے کچھ کائی نہیں ہے اگر میں وہ جیل رہ کے نہ آتی تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ فرائنگ پان سے کپڑے اس تری ہو سکتا ہے کس طرح اس کو آگ پہ رکھ کے گرم کر کے اور ایکچلی اس طرح ہوتے تھے اس کے ساتھ کپڑے اور یہ میں نہیں کرتی تھی وہاں پہ جتنی خواتین تھی یہ وہاں سے ٹوٹکا سیکھا آپ نے وہاں سے سیکھا انہوں نے سکھایا مجھے بہت کچھ سیکھا میں نے باتھروم صاف کرنے سیکھے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں میں جب نیب میں تھی اور کوٹ لکپت میں تھی جب میں گئی تھی تو بہت برا حال تھا جب میں واپس آئی تو میں ان کے پورے باتھروم چمک رہے تھے میں ان کو سکویکی کلین چھوڑ کے آئی تھی آپ نے مجھے جیل کی ایک کہانی سنائی تھی اور بہت کچھ میں نے پکانا سیکھا میرے پاس ایک چولا تھا چھوٹا سیکھا بہت کچھ سیکھا روٹی بنانی سیکھی اور چیزیں بنانی سیکھی جو وہاں کی لوکل خواتین کو آتی تھی امران خان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جیل جا چکے ہیں آپ بھی جیل جا چکی ہیں وہ گئے میں چند دنوں کے لئے گئے میں اچھا آپ کا نکھ ہم نے تو دیوار پھلانگتے ہوئے کی تصویریں دیکھیں ایک اور چیز کے اوپر آپ کو بہت رول کیا گیا وہ ہسٹری اور فکشن کے چکر میں کہ آپ نے مجھے کہا جی مجھے ہسٹری بہت پسند ہے لیکن فکشن میں آپ کو پتہ ہے وہ ایک ہونر ہے اور کیونکہ میں انگلیش لٹریچر میں ماسٹرز کیا ہوئے جس کو نہیں پتہ اس کو میں کیا سمجھا سکتے بات یہ کہ میں آپ کو ایک example دیتی جو کوئی novel history کے backdrop میں میں چل رہی ہے میں اس یونر کی بات کر رہی ہے مطلب جو بیسیلی ہو فکشن نہیں لیکن historical context میں لکھا رہا ہے اس کے اس میں وہ چل رہی ہوتی ہے اور میں بہت انٹریس سے پڑھتی ہوں اس کی وجہ یہ کہ جب آپ ایک کہانی پڑھتے اس کے پیچھے ایک context جو ہے بات کی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ وہ ایک الزام آپ کے اوپر لگاتی ہے کہ آپ میڈیکل کالج میں ایڈیویشن لینا چاہ رہی تھی لیکن آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوا یہ حقیقت ہے بلکل ایسا نہیں میرا ایڈمیشن تو ہو گیا تھا اور پھر میری شادی ہو گئی تو میرا ہمیشہ سے جو انٹریس تھا انگلیش لیٹریچر میں تھا میری جو گراجویشن میں نے کی تھی میری سے میں پڑی تھی تو میرا ہمیشہ سے شوق تھا کہ میں مجھے دیا تھا اس کے اندر میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا تو اس وقت نے بتایا تھا نووے کروڑ سے ایک ارب اب کتنی ہے ابھی میں پیپرز جمع کر رہی ہوں جو فگر ہے وہ آ جائے گا اب میں اس کو دوسرے کونسپ ملیوں تو آپ کو پتا ہی نہیں آپ کے پر دولت کتنی کوئی تو آئیڈیا ہوگا ایسا نہیں صرف یہ ہے کہ جو ایک ٹیکنیکل چیز ہوتی اس کے اندر جتنی بھی نئی ایڈیشنز ہوئی ہوں گی تو وہ جب سامنے آئیں گی میں کوئی اس لیے یہ بات نہیں کرنا چاہتی کہ جب تک میرے سامنے بزنس آفیس فیکٹس اور فگرز نہیں رکھتا اس پر کوئی سٹیٹمنٹ پیسے کم ہو گئے ہیں کہ بڑھ گئے ہیں یہ بھی نہیں پتا یہ بھی نہیں آئیڈیا آج کے سورس آف انکم کیا ہے میرا سورس آف انکم ما شاءاللہ فیملی کا بزنس ہے جس میں ہر فیملی کا میمبر جو ہے وہ ایکوال حصہ آخری سوری میں بار بار آپ سے آخری سوال کر رہا ہوں لیکن یہ بڑا امپورٹن سوال ہے الیکشنز اب سر پہ کھڑے ہیں اب ذرا میں کوئی صحیح ڈیٹ بتائیے کہ نوازشی صاحب کب آ رہے ہیں جلدی آئیں گے انشاءاللہ میرے پاس ابھی ڈیٹ نہیں ہے منصور میں کوئی ڈیٹ اس لیے بھی نہیں دے سکتی کہ جب تک ڈیٹ فائنلائز نہیں ہوتی میں آپ کو ڈیٹ نہیں دے سکتی لیکن ہم پینتالیس دن دور ہیں میرے خیل میں الیکشن سے جلدی آئیں گے واپس اپنے آنے کی پوری تیاری ہو رہی ہے آئیں گے انشاءاللہ مریم نواز صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لئے آپ نے تمام سوالوں کے جوابات شارٹ نہیں کھیلی میں نے صرف آپ کو فیکٹس ان فگرز بیان کی آشا چلیں بہت بہت شکریہ ناظرین مریم نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی کوشش تھی ہماری کہ جتنے وہ سوال جو عوام کے ذہنوں میں ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے رکھے جائیں اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے ان کے جواب سے آپ کتنے مطمئن ہیں اور جس طرح یہ کلیم کر رہی ہیں کہ آنے والے الیکشنز کے اندر مسلمی قنون جو ہے ایک دفعہ پھر واپس حکومت میں آئے گی یہ تو وقت بتائے گا یا آپ بتائیں گے انشاءاللہ اگلی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ